اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اس لئے آپ کی نواز جمعہ نہیں ہوئی ہے تو اب سائل پوچھتا ہے کہ اب میں کیا کروں کیا یہ بات واقعی صحیح ہے یا نہیں دیکھیں یہاں تک تو یہ بات بالکل درست ہے کہ جمعہ کے دن نواز جمعہ سے پہلے امام صاحب جو کھڑے ہو کر اربک میں خطبہ پڑھتے ہیں اس خطبے کا سننا خاموشی سے یہ ضروری ہوتا ہے واجب ہوتا ہے اور دوران خطبہ ہر قسم کے دنیاوی گفتگو اور ہر قسم کے بیکار کام سے رک جانا یہ ضروری ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ کہنا کہ چونکہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہوتا ہے لہذا جس نے خطبہ نہیں سنا جو لیٹ آیا ہے اس کی نواز جمعہ ہی نہیں ہوگی یہ بالکل غلط بات ہے دیکھیں یہاں دونوں باتوں میں آپ ڈیفرنس رکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ جمعہ کا خطبہ سننا ضروری ہے لیکن یہ ان افراد کے لئے ہے جو اس وقت وہاں مسجد میں موجود ہوں جن کے سامنے خطبہ پڑھا جا رہا ہے کو سامات کریں لیکن جو افراد ابھی تک مسجد میں آئے ہی نہیں ہیں جن تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی ہے تو ان کے لئے وہ خطبہ سننا بھی ضروری نہیں ہوا اب مثال کے طور پر ایک شخص بلکل لیٹ پہنچا جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور وہ جماعت میں شامل ہوتا ہے تو اب یہ کہنا ہے کہ اس نے خطبہ نہیں سنا تو نماز نہیں ہوگی یہ بالکل غلط ہے نواز جمعہ کی عیدائی کی درستگی کے لئے خطبے کا سننا کوئی شرط نہیں ہے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں تو لہذا خلاصہ یہ ہوا کہ جو افراد وہاں مسجد میں موجود ہیں ان کے لئے خطبے کو سامات کرنا خاموشی سے واقعی ضروری ہوگا لیکن جو افراد لیٹ آئے ہیں بلکل جماعت میں بھی آ کر شامل ہوئے ہیں تو ان کی نواز جمعہ بھی بلکل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی ہاں یہ ضرور ہے کہ جمعہ کے دن جیسے ہی جمعہ کی آزان ہو تو فوراں سارے کام چھوڑ کر جمعہ کی تیاریوں میں لگ جانا چاہیے تاکہ انسان فوراں تیار ہو کر مسجد میں پہنچے اور پہلے پہلے شامل ہونے والوں کا سواب بھی حاصل کرے وہاں پر پھر بیانات وغیرہ ہوتے ہیں دینی نالج حاصل ہوتا ہے اور انسان مکمل طور پر اپنے نمائے جمعہ کو ادا کرے لیکن جو نہیں جا سکا مجبوری کے وجہ سے تو اس کے نماز بلکل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی تو نماز کی درستگی کو خدمے کے سننے کے ساتھ مشروط کرنا یہ بالکل غلط بات ہے امید ہے کہ آپ کو مسئلہ سمر میں آ چکا ہوگا ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اس نالج کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور یوٹیوب پہ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں ملاقات کرتے ہیں اگرے کرپ میں وما توفیق اللہ بللہ